گجرات میں پاتن کے ایک گاؤں میں سکولی چھاتروں کے بیچ ہوا جھگڑا سامپردائک تناؤں میں بدل گیا ہے اسے ہنسا میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے اور دس لوگوں کے گمبیر روپ سے زخمی ہونے کی خبر ہے یہاں غصائی بھیڑ نے مکانوں اور وہانوں میں آگ لگا دی ہے وہیں بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے پولیس کو ہوا میں کئی راؤنڈ گولیاں بھی چلانی پڑی خبروں کے مطابق شنیوار کو دسوی بورٹ کی پریقشہ کا آخری دن تھا بچے سکول میں پریقشہ دینے جا رہے تھے ان میں سے ایک بچہ سیڈی پر سے گر گیا بچے نے اس کی شکایت اپنے گھر والے اور گاؤں والوں سے کر دی بس اسی بات سے غصائی لوگوں نے دوسرے سمودائے کے لوگوں پر حملہ کر دیا فیلحال پرباہوی تلاقوں میں پولیس کے کئی ورس ٹردکاری پہنچ گئے ہیں اور وہاں راجی ریزرو پولیس دل کو تینات کر دیا گیا ہے اس تحتی اب نیانترم میں بتائی جا رہی ہے پارٹن کے پولیس عدیقشک نے کہا کہ اس جھڑپ میں پچاس سال کے ایک ویکتی کی موت ہو گئی اور کئی لوگ گھائل ہیں چاند سنا پولیس تھانے کے نیرکشک نے کہا کہ پولیس نے بھیڑ کو تیتر بطر کرنے کے لیے ہوا میں بھی کئی راؤن گولیاں چلائیں بھیڑ نے واہنوں اور کچھ گھروں کو آگ لگا دی ہے پولیس کے شیر شرکاری گاؤں میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں تو اسکولی چھاتروں کے بیچ ہوئے معمولی جھگڑے میں بڑوں کے کودنے سے جھگڑے نے سامپردائک روپ لے لیا جس سے علاقے میں بھاری آگزنی اور توڑ پھوڑ کی گئی فیلال علاقے میں بھاری سنکھیا میں سرکشہ بلتائنات کر دیا گیا ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائی